موسیقی سبسکرائب کریں ریالٹی پبلک ٹی وی چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ تمام ویڈرز آپ تک پہنچ چکیں اسلام علیکم دوستو ریالٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدیر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اگر انسانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد تقریباً عربوں میں موجود ہے اگر انسانی تعداد کی بات کی جائے تو تقریباً اس وقت دنیا میں آٹھ سے نو اور اپ کے قریب لوگ موجود ہیں تمام انسانوں کو موت اور زندگی دینے کا اخصیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی سوچ عجیب و غریب ہے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہی ہوگا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا اگر آج سے سو سال پہلے کی بات کی جائے تو کچھ پاگل سائنسزانوں نے موت سے بچنے کے لئے کچھ توائیاں تیار کی تھی موت سے فرار حاصل کرنے کے لئے مختلف انسانوں پر مختلف قسم کا تجربات کیے جاتے رہے ہیں کچھ پاگل اور فضول سائنسزانوں نے موت سے بچنے کے لئے لیبارٹریس میں مختلف قسم کا تجربات کیے تھے انسان چاہے اپنی زندگی میں جتنی مردی ترقی کر لے جتنا مردی چاہے آگے بڑھ جائے لیکن وہ ہمیشہ موت سے رائے فرار اختیار کرتا ہے کیا کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی سائنسزان یا ڈاکٹر کسی مرے وہ شخص کو دوبارہ سے زندہ کر دے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ بات بکمل طور پر ناممکن ہے آج کا انسان اتنی ترقی کر چکا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ایک بے وکوف اور پاورڈ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر مرے وہ انسان کو لیکوڈ نیٹروجن میں رکھا جائے تو جربات کرنے کے بعد اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے یعنی اب انسان اتنی ترقی کر لے گا کہ وہ موت کو بھی شکست دے سکے اس کے بعد ایسی لاشوں کو زندہ کیا جا سکے گا دنیا میں بہت سہت سے افراد اور ڈاکٹرز آئے ہیں جن کی یہی کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے موت کو شکست دی جا سکے آپ یہ بات جان کر حیران ہوگی کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو موت کو شکست دینا چاہتے ہیں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی دور درست لیبارٹری میں عجیب و غریب قسم کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپری زندگی کو بڑھانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے ارتطر بات کرتا ہو سائنس کی اتنی بھی ترقی کرنے لیکن وہ کسی مرے ہوئی انسان کو کبھی بھی زندہ نہیں کر سکتے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ دور درست کسی دورٹری میں ایسی دوائیاں تیار کی جا رہی ہیں جو انسانی زندگی کو بڑھا سکیں آپ یہ بات جان کر حیران ہوگی کہ دنیا میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو برنے کے بعد اپنی لاشوں کو برف خانے میں رکھوا رہے ہیں یعنی اپنی لاشوں کو منجمنت کروا رہے ہیں دنیا میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو برنے سے پہلے ڈاکٹرز کو فیس ادا کرتے ہیں تاکہ ان کی لاشوں کو مرنے کے بعد مائنس ایک سو پچاس کے ماحول میں رکھا جائے کچھ لوگوں کے مطابق ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو برنے کے بعد اپنی لاشوں کو بڑے بڑے برف کے ٹکڑوں میں رکھوا لیتے ہیں کچھ افراد تو یہاں تک بھی دیکھے گئے ہیں جو مرنے کے بعد اپنی لیشنوں کو بڑے بڑے گلیشت کے ٹکڑوں میں رکھوا لیتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک بھی وزیعت کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری لیشنوں کو مہنگی ترین لیبورٹسز میں رکھوایا جائے ان تمام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید انسان اتنی ترقی کر جائے کہ وہ مرے ہوئے لگوں کو بھی دوبارہ سے زندہ کرنے کے قابل ہو جائے اب ہم آپ کو تھائی لینڈ میں رونما ہونے والے ایک عجیب اور غریب واقعے کے بارے میں پتاتے ہیں اس دو سالہ بچی کا نام اثرین تھا اور یہ تھائی لینڈ میں پیدا ہوئی تھی اس نے نیمونی بچی کو برین کینسر تھا اور یہ اسی وقت انتقال کر گی تھی جب اس کی عمر دو سال تھی حیران کن طور پر اس چھوٹی سی بچی کو اس کے ماں باپ نے لیکوڈ نیٹروجن میں رکھوانا تھا بعد میں اس بچی کو مائنس ایک سو پچاس میں منجمن کروا کر لیبارٹری میں رکھوا دیا گیا اس دنیا کے سف سے کم سن بچی کی لاشتی جسے برف خانے میں رکھوایا گیا تھا حیران کن طور پر ایسا کرنے کے لئے اس بچی کے ماں باپ نے لیبارٹری والوں کو تقریباً دو لاکھ ڈالر کی رقم ادا کی تھی ان کا بھی یہی معنی تھا کہ شاید مستقبل میں ایسی ٹکنالوجی آجائے جس کے بعد ہماری بچی دوبارہ زندہ ہو جائے اب ہم بات کریں گے ایک اور لڑکی کے بارے میں جس کا نام کم سوزی تھا اس لڑکی کو بھی برین کینسر تھا اور یہ ہمیشہ پریشان ہی رہتی تھی ایک دن اس لڑکی نے لائف سوشل بیڈیا پر آ کر کہا کہ اسے خوب سارا ڈونیٹ کیا جائے یعنی اس لڑکی نے کہا کہ مجھے برین کینسر ہے تمام لوگ مجھے ڈونیشنز ہیں تاکہ میں اپنا ٹھیک طریقے سے علاج کروا سکوں پھر بعد میں اس لڑکی نے فنڈ جمع کرنے والے ادارے سے رابطہ گیا اس ادارے نے اسے خوب سارا پیسہ دے دیا لیکن جب بعد میں اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ اس کا بچنا ناممکن ہے تو اس نے بھی ایک عجیب و غریب قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں اس لڑکی نے بھی ایسا ہی گیا اس نے تمام جمع کیا وہ پیسہ لیبارٹری کو دے دیا تاکہ اس کی لاش کو منجمن کر کے محفوظ کیا جا سکے اسے بھی یوں ہی لگتا تھا کہ شاید مستقبل میں انسان اتنی ترقی کر لے کہ بعد میں اس کی لاش کو زندہ پرکے سے دوبارہ زندگی دی جا سکے دنیا میں اسے عجیب و غریب لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ایسی خواہشات رکھتے ہیں جن کو پایا تک میل تک مہنچانا ناممکن ہوتا ہے جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہی ہوگا یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا گھوٹ ہم سب کو پینا ہوگا بہرحال موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی راہی فرار اختیار نہیں کر سکتا دوستو ممید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکن پر لازمی کلک کریں تاکہ انہیں والے نئی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو پر وقت مل سکے اس ویڈیو کے مارے میں اپنی قیمتی ریسے ضرور اگاہ کیجئے گا نئی آنے والے دوستوں کے گزاری شاکر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو اور اس چینل کے بارے میں کامنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں ملوں گا کوئی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردو نوا کے لوگوں کا بہت زیادہ خیار لکھئے گا دیکھتے رہے ہی ریلٹی پبلک ٹی وی اللہ حافظ